بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس پچھلے ٹٹوریل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کا معنی کیا ہے اور اس کے مین فور پارٹس کون سے ہیں تو اس ٹٹوریل میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کمپیوٹر کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے چلانے کا کیا طریقہ ہے تو سٹوڈینٹس کوئی بھی الیکٹرونک مشین ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاور دینا پڑتی ہے تو کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بھی ہمیں ایک پاور سپلائی کی ضرورت ہوگی چاہے وہ پی سی ہو لیپ ٹاپ ہو کمپیوٹر ہو اس کو پاور سپلائی دینے کے بغیر وہ نہیں چلے گا تو پاور سپلائی جب ہم اس کو دیں گے تب ہی وہ کمپیوٹر جو ہے وہ آن ہوگا اور اس کے بعد پاور سپلائی کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ کمپیوٹر کا مدربورڈ ہوتا ہے میری سکرین پہ آپ خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ مدربورڈ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے پرزے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سافٹ ویر کو اور اس کے اندر لگنے والی دمام انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چیزیں ہوتی ہیں پارٹس ہوتے ہیں ان کو یہ مدربورڈ ہی ہینڈل کرتا ہے ان کو ہدایات دیتا ہے انسٹرکشن دیتا ہے کہ کیسے آپ نے چلنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ورک کرنا ہے یہ ساری چیزیں مدربورڈ کا کام ہوتا ہے تو مدربورڈ کسی بھی کمپیوٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے بلکہ مین چیز ہے اگر مدربورڈ خراب ہوگا تو اس سے کمپیوٹر کو اٹھا کے کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے کبار کے اندر اور اس کی جگہ پہ نیا مدربورڈ خرید جاتا ہے تب جا کے کمپیوٹر چلتا ہے تو کمپیوٹر کے لیے مدربورڈ سب سے اہم چیز ہے دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے اس کو ہم ریم کہتے ہیں اب ریم کس بلا کا نام ہے تو ریم وہ ہوتی ہے جو ہمارے سارٹ ویر کا ڈیٹا آٹو ڈیلیٹ بھی کرتی ہے اور آٹو سٹور بھی کرتی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریم اور روم میں کیا فرق ہوتا ہے تو بھئی ریم جو ہوتی ہے وہ سسٹم کے اندر کمپیوٹر کے اندر ورک کرتی ہے اور روم وہ موبائل کی سٹورج جو ہوتی ہے میموری ہوتی ہے اسے روم کہتے ہیں تو ریم اور روم دو الگ الگ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کے اندر کافی سارا ڈیفرنس ہے یہ ایک چیز نہیں ہے تو ریم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ریم سسٹم کے اندر ورک کرتی ہے اور ہم کوئی بھی مثال کے طور پر ہم نے کوئی سارٹ ویر آن کیا ایم ایس آفیس کہہ لیں ہم نے آن کیا چلایا اسے تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آن ہونے والے جتنی بھی فائلز ہیں کیچز ہیں وہ سارے اپنے اندر یہ ریم جو ہوتی ہے آٹو سٹور کر لیتی ہے تو جو ہی ہم اس کو بند کریں گے تو کمپیوٹر کے اندر آن ہونے والے جتنے بھی کیچز ہوں گے جتنی بھی فائلز ہوں گی یہ ریم جو ہے اس کی جب میموری فول ہو جائے یا پھر ہم سارٹ فیر کو بند کر دیں یا اس کی جگہ پہ نیا سارٹ ویر چلا لیں تو پہلی جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ آٹو ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو ریم اور روم میں فرق یہ ہوا کہ ریم جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر ڈیٹا آٹو سٹور کرتی ہے اور روم جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم خود کوئی بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور خود ہی ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ آٹو کام نہیں کرتی تو یہ ہم نے دو چیزیں پڑھ لیں مدربورڈ اور ریم تیسری چیز جو ہوتی ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چلتا ہے اس کو ہارڈ ڈسک کہتے ہیں ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے ہارڈ ڈسک اور روم تقریباً برابر برابر ہیں ہارڈ ڈسک کے اندر بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور روم کے اندر بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہارڈ ہوتی ہے ہارڈ ڈسک جسے ایچ ڈی ڈی ہارڈ کہتے ہیں وہ کیا کرتی ہے اس کے اندر ایک ڈسک ہوتی ہے جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی کام اس سے بھی چال جاتا ہے لیکن موسٹری لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری ہارڈ جو ہوتی ہوتی ہے اسے استعمال کرتے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ہی اسے استعمال کرتے ہیں ہر بندہ اسے استعمال نہیں کرتا نہ ہی کسی کو اتنا پتہ ہوتا ہے تو پہلی قسم ہارڈ کی ہارڈ ڈسک کی ایچ ڈی ڈی ہارڈ اور دوسری قسم ہارڈ ڈسک کی ہوتی ہے ایس ایس ڈی ہارڈ یہ ایک چھوٹی سے ہوتی ہے جیسا کہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا جی اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک یو ایس بی کی طرح ہوتی ہے کارڈ کی طرح ہوتی ہے میموری کارڈ کی طرح کہ اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں جو ٹیکنیکل کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے سسٹم کے اندر ایک ون ٹوانٹی جی بی کی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہارڈسک اپنے کمپیوٹر کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر ونڈو کرتے ہیں اور دوسری جو ہارڈ ہوتی ہے ایچ ڈی ڈی ہارڈ اس کے اندر وہ اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اس کے مین پارٹس کے بارے میں پڑھا جس کے بغیر کمپیوٹر آن ہی نہیں ہو سکتا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی لائک کومنٹ اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اور آنے والے لیکچر جو ہیں وہ آپ ضرور سنیے گا اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ